یہ ایک بڑا گندہ ہے کہ رواج یا کلچر شروع ہو گئے ہمارے اسیمبلی میں یہ ابتدا ہوئی تھی یہ اسیمبلی جہاں ہم کو وہاں سے لوگ شریف آدمی موزد آدمی بنا کے ہم کو یہاں بیچتے ہیں اور وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم یہاں آ کے شریفوں کی طرح بولیں گے کسی کے خلاف گالی نہیں دیں گے کسی کی پگڑی کو نہیں اچھا لیں گے یہ ہمارے ہی ہے اور یہ پارلیمنٹری لینگویج یہ شروع ہوئی ہے گندگی شروع ہوئی ہے یہ جی گندگی شروع ہوئی ہے میرے میرے علم کے مطابق یہ ایٹی ایٹ سے شروع ہوئی تھی پہلے کوئی کسی کو چاہے لائن کے اس سائٹ پہ بیٹھے تھے اس سائٹ پہ بیٹھے تھے وہ ایک دوسرا کی عزت بھی کرتے تھے کسی کو گالی گلوش نہیں دیتے تھے بدقسمتی ان ایٹی ایٹ سے ہم آہ شیخ رجید صاحب جو یہاں پارلیمنٹ میں آئے انہوں نے یہ روایت شروع کی اور انہوں نے بی بی شہید بے نظیر کے خلاف اس نے یہ شروع کی تو اس کی وجہ سے آج تک پارلیمنٹ میں گند اچھالا جا رہا ہے چاہے پارلیمنٹ کے میمبر ہوں چاہے موزز عدلیہ کے جسٹس ہوں ٹھیک ہے انہوں نے آپ آپ کے خلاف فیصلہ دیا آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے وہ ان کے ان کے سوچ کے مطابق صحیح ہوگا شہید جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سوچ کے مطابق غلط ہوگا لیکن ہمیں کسی کو جے ان کو گالی دینا یا برا بلا کہنا کوئی ہماری عزت میں یا اس اسیمبلی کی عزت میں کوئی فیدہ نہیں ہو رہا نقصان ہی ہو رہا آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کل ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے یہ کوئی سیٹیں ہماری کوئی ریجسٹرڈ ہوئی ہیں انتقال ہوئے ہوئے ہیں نہیں آج ہم بیٹھیں کل ہم یہاں نہیں ہوں گے کل آج وہاں بیٹھے ہیں کل جہاں ہوں گے جو جو آج اسیمبلی میں نہیں آتے وہ ادھر آئے ہوں گے یا ادھر آئے ہوں گے ایک ہم ایک میری وجہ ان سے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا یہ بھی تھا جب ہم آ کے اسیمبلی میں بیٹھے تھے تو یہاں ہم نے سوچا تھا کہ جہاں کانون سازی کریں گے اور بردباری سے بات ہوگی اور کانون سازی ہوگی اور ہم گالی گلوش نہیں کریں گے لیکن افسوس کچھ حضرات ہمارے کراچی سے یہاں آتے تھے یا کچھ اور بندے بھی انہوں نے یہاں آ کے گالی گلوش شروع کی ان کی گالی گلوش سے ان کو ایک طریقہ کار بنا انہوں نے پوزشنیں اپنی پارٹی میں بنانا شروع کر دی یہی ہمارے ایک بزرگ پی ٹی آئی کے میں نے ان سے جا کے بات کی جب ہم چھ مہینے جب ہمیں گزر گئے ان کا میں نام نہیں لے جب وہ میرا بڑے بھائیوں کی طرح ہے میں نے کہا جناب آپ خان صاحب کو کہیں یہ ہم یہاں موزز آدمی آ کے بیٹھے ہیں ہمیں بوزز کر کے لوگوں نے بھیجے ہمیں شریف لوگ بنا کے انہوں نے یہاں میں بھیجے ہم یہ اسیملی میں کیا کس قسم کی گند ڈال رہے ہیں کس قسم کی باتیں کہا رہے ہیں اور کس قسم کی ہم ہوٹنگ کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار افسوس کی بات ہے مزاری صاحب میں نے خان صاحب کو کہا یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی دوسرا جو یہاں پارلیمنٹ میں نہیں ہے اس کے خلاف بولنا ہمیں زیب نہیں دیتا ہم نے اگر ان سے جنگ کرنی ہے یا سیاسی میدان بار بہر ہے اگلے دن یہاں جوئنٹ الیکشن میں جوئنٹ سیشن میں کچھ ہماری محترمہ ہماری بہنیں بیٹیاں جہاں آئیں انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا یہ پوسٹر یہاں لانا یہاں نعرے بازی کرنا یا سپیکر جب کہے کہ آپ خاموش ہیں بیٹھ جائیں آدمی کو بیٹھنا نہ چاہیے یہ ہمیں یہ اس اس آہ ہاؤس کی عزت ہم نے کرنی ہے ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کے سپیکر کی بھی عزت ہم نہیں کرتے ادھر ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں ہمیں عوام اسی لیے ہمیں عوام گالیاں دیتی ہے اسی لیے ہم اپنے عزت کھو چکے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کر سکتے تو دوسروں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہماری عزت کریں ہم یہاں آکے بیٹھتے ہیں جو ہوتلوں پہ جو بڑے میں کیا کہوں جس قسم کہ وہ گفتگو کریں ہم بھی اس طرح کے گفتگو کریں کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے میں آپ کو یہ روکیسٹ کروں گا کہ آپ میروانی کر کے جب بھی یہ کیا ہو آپ سپیکر صاحب اور چیئرمن سینڈر کو یہاں کوئی پوسٹر نہ لے یہاں کوئی نعرہ نہ مارے پریس گیلری باہر کھڑی ہے پریس گیلری ہے باہر ادھر جس نے بات کرنی ہے جو پوسٹر لگانے بنی کرے ہوا اس اس فورم پہ اس ادھر یہ اس قسم کی اس قسم کی چیزیں بلکل نہیں ہونی چاہیے اور سپیشلی لیڈر آف اپوزشن اور حضرہ سے ہم کو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کچھ اس قسم کی بات کریں ہم میروانی کر کے سارے اسیمبلی سے روکویسٹ ہے میری یہاں آکے موزنس طریقے سے بات کریں اپنا عزت بھی بڑھائیں اور اس حقاؤس کی بھی عزت بڑھائیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا جب اس قسم کی بات ہوتی ہے مجھے شرم آتی ہے پتہ نہیں کسی کو اور کو آتی ہے نہیں آتی مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ جس جس وقت ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتی ہیں میروانی جناب تینکیو جی میں بلکل مزاری صاحب میں نے یہ جو الفاظ تھے وہ ایک سپنچ کر دی ہیں اور نارف واضی اور پوشٹر لے کر آنا وہ بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی توقیر کم کرتا ہے وہ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اس کی بھی رولز جو ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے جی نیکسٹ سید امین الحق صاحب شکریہ جناب والا آج